مجھ سے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ منڈی کی کبریج کریں گے نہیں کریں گے کیا سینے ہمیں ٹینشن ونشن نہیں ہے اچھا کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کیار منڈی کہاں لگے گی اس سال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو کٹل فارم بھائی ونس اگین آج ہو گئی ہے بارش اور پانی بھی ہو گیا زیادہ صحیح ہے تو معاملات یہ ہیں کہ سنڈے ہے فنڈے ہے اور بارش کا دن ہے یہ ہمارے کچھ دوست بھی آئے ہوئے ہیں وزیٹ کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ہے میں آپ کو کھاتے وغیرہ دکھا رہا ہوں اندر اللہ کے کرم سے سارا ایک سکھا ہوا ہے لیکن باہر کی صورتحال یہ ہے کہ بیچ بیچ میں گھڑوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے لیکن اللہ کا شکر اوورال معاملات سیٹ ہیں مسٹر ہیرا جو ہے وہ ونڈا کھا رہے ہیں ونڈا شنڈا چل رہا ہے آگے ٹیڈی بیئر مفاسا راجو اور بھولا ٹھیک ہے جی تو سب جگہ ونڈا چل رہے ہیں یہاں پہ بھی زرگم وغیرہ زرگم کا بھی تھوڑا سا رہتا ہے پانی پییں گے یہ بھی مکمل کر لیں گے ٹھیک ہے اور سلطان لال باشا چلیں بھائی بندے لگے ہیں ماشاءاللہ کام پہ اور راستے بنایا جا رہے ہیں وہاں پر نالی بھی بند ہو ہو بھی کھولی جا رہی ہےی ساکھاؤں بہت ایک ایک بڑھا ہے ماشاءاللہ اس کی خائدس لٹان ماشاءاللہ سے بناوٹ بہت اچھی پلائے ہوئے ہیں اور ایسے اووروال فارم میں اپنے کلیکشن دیکھا ہے ماشاءاللہ ساری بچیوں میں بہت اچھی برائیٹی ہیں ماشاءاللہ اگر جزائے کرلہ باڑی تھاکور صاحب کا ہرہا ہے بھی فوٹو سیشن پوز بھی اچھے دیکھیں ماشاءاللہ جی پڑھا ہی بڑھا ہی ہے جزائے کرلہ ہر جانور پر نظر آتا سفائی سترائی کھاڑیں جو لگا رہا ہے تو پتا چلتا کہ یہاں کوئی جانور کھڑا ہوا ہے گلائیاں سب سے اچھی بات ہیں گلائیاں بہت اچھی بلکل بلکل اللہ کرام ہے بھائی اب اچھا کھلاتے ہیں نا جانور کو جانور بتاتے ہیں میں نے کھایا ہے صاف بات یہ ہے سمپل چی بات یہ ہے اپنے کم ٹائم میں آپ کی جو محنت ہے نا وہ نظر آ رہی ہے بلکل اس کے بعد اسٹالیں لگا تھا نا نہیں میں نے تو لیا ہے جولائی کے اینڈ میں اٹھارہ بیس اٹھارہ جولائی کو میرا پہلا بچھڑا آیا ہے پھر یعنی یوں سمجھ لیں کہ آگست سے سٹارٹ ہوا ہے پھر آہستہ آہستہ کر کے ایک آدھ ایک آدھ کر کے جانور تو یہ ہے فارم کا ریویل آپ نے بکیٹ کے بعد کر رہا تھا اناؤنسمنٹ کی تھی ایک دیڑ مہینے تک تو میں باڑا ڈھونڈ رہا تھا نا میری بچھڑی بٹرفلائے اور سکب ایک مہینے کے لئے میں نے فارم پہ رکھوائے تھے خرید کے میرا اپنا فارم نہیں تھا یاد ہوگا آپ کو پھر جب میں نے فارم کھول لیا تھا پھر سب سے پہلے ڈائیمنڈ آیا تھا میرے پاس اس کے بعد پھر بٹرفلائے اور سکب اس فارم سے آئے تھے ڈائیمنڈ کی تو ویڈیو دیکھئی میں نے ماشرل لگے پورٹ کم دھو رہا تھا جی 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 سب سے اعلیٰ جو ہے نا شانے اکیو شانے اکیو ماشرللہ ماشرللہ بندہ اگر کھلایا ہے جان میرے کو پورا تو لگتا ہے دیکھتا ہے ایسے ہی حقیقت ہے ان صاحب کو زیادہ مزہ آرہے ہیں فل انجوائے کر رہے ہیں یہ مسٹر ہیرا پہلے ماشرللہ کافی لمبے ہیں اللہ کے کرم سے اوپر اور کھور میں کھڑا ہوگی ہے کیا کر رہے ہو بھائی بارش کے مزہ لے رہے ہو اللہ کا شکر ہے بارش سے پہلے پہلے مٹی ڈل گئی کھاتوں میں حالانکہ ابھی بھی باہر مٹی پڑی ہوئی ہے جو کہ ہم نے پیڑے کے اوپر ہم لے کر آئیں گے پیڑا بنانے کے لیے لیکن جو ہے نا وہ کھاتوں میں اور ڈل گئی اور کھاتے اللہ کا شکر ہیں ساف ستھرے ہو رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے بہت دور میں یہاں بھی ونڈا فنش ہو گیا ماشاءاللہ مکی ماؤس ورسس ٹائگر مسٹر ٹائگر اور مکی ماؤس کی لڑائی شڑائی چل رہی ہے بھائی ونڈے شنڈے کے بعد جو ہے نب مستانے کا ٹائم ہو گیا بھائی ہاں بھائی ایسی بات ہے ایسی بات ہے بھائی ماشاءاللہ 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 اچھا جی تو عید کا چوتہ دن ہے اور مسٹر آپ گینہ کے جو ہے نا وہ اونرز آئے میں ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں اسلام علیکم مستانس وغیرہ اور جن شخصیت سے آج میں آپ کو ملوانا چاہ رہا ہوں وہ ہیں وہ شخصیت جو مستانس وغیرہ مستانس وغیرہ کے شوق کا وائز بنے ان کے چاچا اسلام علیکم چاچا کیسے ہیں سب یہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو بھائی آپ لوگوں نے بہت تکلف کر لیا مٹھائی توفت آئے پتنی کیا کیا چیزیں لے گر آگئے تو اس کے لئے بہت شکریہ اس سب کی ضرورت نہیں تھی تو یہ بتا ہے کہ آپ تو شاید آپ نے بھی پہلی بار یہ سارے جانور دیکھے پہلی بار وزٹ کیا ہے تو کیسے لگے جانور اور ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت ادا فرما اور ان جانوروں کی جزت سے آپ خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک سب ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس قسم کے اللہ پاک سب کو یہ توفیق ادا فرمایا کہ حلال طیب کر کے اپنی رسک کو بھی کمائیں اور ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ اتنا مذہب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جانوروں نے صحت بھی اپنی اچھی ٹھیک کی ہے اور ماشاءاللہ یہ کہنا چاہیے کہ واقعی دل خوش ہوا دیکھ کے کہ ایسے جانور ہو گئے کہ اللہ پاک آسانی فرمایا اور مقبول فرمایا ہر انسان کی فرمایا اللہ مآمین اللہ مآمین اصل میں آپ پرانے شوقین ہیں اور میں سوچتا ہوں ان کو بھی آپ کی ویسے ہی شوق لگا تو آپ کا آپ کا مطمئن ہونا میرے لئے باعث سے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ چاچا نے پاس کر دیا اگر تو اس کا مطلب ہے نہیں 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 دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر وہ اگر لگایا ہوئا نا تو دیکھتا ہے اور پھر دیکھنے میں جو ہے نا ظاہر ہے آپ اس چیز میں آ جاتے ہیں کہ یار نہیں آپ نے اپنے انصاف کیا ہے جو آپ نے پیسے لے رہے ہیں یا جو بھی ہے خدمت کر رہے ہیں ہم خدمت تو وہ نہیں کر سکتے اور یہ کہ وہ آپ نے جو شوقین لوگوں کا وہ شوق پورا کرارہ ہیں صحیح اس میں صحیح ہے اس پیسوں میں اور صحیح اس میں بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوئی عید کے موقع پر آپ آئے ٹائم نکال کے باشا اللہ تو اچھا سمبا کی بھی بڑی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ وہ اس کو بھی دکھائیں تو انشاءاللہ سمبا بھی بہت جلد ریویل کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا سین ہے ابھی آپ یہ آپ کو دکھا دیا ہے باقی راجو بھی میں نے دکھایا تھا لاس وڈیو میں ریویو آئی ہے سب سے بہترین بات ہے چاچا کا ریویو آئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھا اللہ شوق سب کے قائم رکھے اور ایک خاص طور پر کراچی والوں کی شوق بہت قائم رکھے یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو سلائیول پر جا رہی ہیں تو عام آدمی کے لئے قربانی کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے بلکل ایسے اس کے لئے ہم نے بھی توفیق دے اللہ پاک اور سب یہ جو مل باٹ کے یہ جو کر رہے ہیں یہ خدمتیں کر رہے ہیں جنہوں کو بھی اللہ باگ جو ہے اور مزید اس میں بیتری رانے کی توفیق ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جزا کرنا تو بھئی بچوں کی عید وہ ہو گئی ہے ختم اور لیجنڈز کی اور شوقینوں کی عید ہو گئی ہے شروع تو آپ لوگ کی کیا کیا پلاننگ سے آپ لوگ لازمی بتائیے گا مجھ سے جو لوگ پوچھے رہے ہیں کہ مجھ سے مجھے کی کبریج کریں گے نہیں کریں گے کیا سین ہے تو بھائی لازمی کریں گے کیوں نہیں کریں گے اللہ کا بڑا ایک احسان ہے ہمیں ٹینشن ونشن نہیں ہے ایک میں نے بتایا میری اپنی جو ذاتی بچڑی ہے وہ ایک بچڑی ہے وہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ پچیس کے اوپر لے جاؤں اگر اس سال بہت کوئی اچھی آفر لگی تو سیل کر دوں گا ورنہ آدھے سے زیادہ مائنڈ میرا جو ہے اس کو پچیس پر لے جانے کا ہی ہے مستصور کی بات کر رہا ہوں باقی کچھ کلائنٹس کے دس بارہ جانور میکسیم ہے کسی ایک کلائنٹ کا ایک جانور ہے کسی کے دو ہیں وہ رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو سیل ہو جائیں گے کچھ کے ابھی میرے کچھے پک کے سعودے چل بھی رہیں ڈیلز چل بھی رہیں سو لیٹس ہی وارڈ اپنس تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو مہینہ بھر میں وہ بھی نمٹ جائیں گے اس کے بعد ساری پلیننگ یہ ہے کہ منڈی کی کوریجز کرنی ہے فل کوریجز کرنی ہے ساری منڈیوں کی جتنے فارمز ہو سکیں گے ان کی کوریج کریں گے جتنی منڈیاں کور کر سکیں گے وہ کریں گے کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے منڈی کہاں لگے گی اس سال تو منڈی نوردن بائی پاس پر ہی لگے گی اس کے لیے آپ ٹینشن نہیں لیں لیکن کب لگے گی اگلا سوال یہ ہے تو اس کے لیے میرے خیال ہے بیس پچیس دن ویٹ کریں بیس پچیس دن کے عرصے کے دوران انشاءاللہ ممکنہ طور پر منڈی لگ جائے گی لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے کوئی کام شروع نہیں ہوا کوئی تیاریاں شروع نہیں ہوئیں جیسے جیسے چیزیں ہوتی رہیں گی کوئی بھی اوفیشل نیوز آئے گی کنفرم نیوز آئے گی تو وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کرلیں انشاءاللہ سیزن بھرپور کریں گے انشاءاللہ